موسیقی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ غیر ملکیوں کی فل پروف سکوٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیے گیا ہے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ غیر ملکیوں کی فل پروف سکوٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ موسن نکوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں سکوٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ منشیات کی خرید و فروغ میں ملوث جو بڑی گینگز ہیں اور چھوٹی گینگز ہیں میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جدید ٹکنالوجی کی مدد سے منشیات کی خرید و فروغ میں ملوث گینگ کو پکڑا جائے جلزہ جل اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ موسن نکوی کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے باہر آئی سمیت دیگر نشہ آور ایشیا کی فروغ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ مختلف ہماری بڑی یونیورسٹی ہے جیسے لاہور کراچی اور مختلف ازلاق ہی ہیں وہاں پر مختلف جو نمائندے جو ہیں یہ آئیس لے کے پھیر رہے ہیں بڑے موڈرن طریقے سے جو ہے وہ منشیات کو فروغ کر رہے ہیں ہماری لڑکیاں لڑکے بچے اس تمام گھنونے کام میں جو ملوث ہو چکے ہیں مکمل طور پر اور یہ یہاں تاقی نہیں ہے یہ بلکہ جو ہے جو ڈانس کے پبز بنے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں بڑے شہروں میں جیسے لاہور کراچی ہوگئے وہاں پر بھی جو ہے ایلیٹ کلاس کی فیملیز جو آتی ہیں وہاں پر ناچ ڈانس کرنے کے لیے اور وہاں پر بھی ایون کی لوگ جو ہے لے کے وہاں پر خفیہ لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ان سے ہزاروں روپیز کی وہاں پر خریداری ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے کاروبار کا ذرائع ہے کہ پہلے جو ہے وہ فارم ہاؤس پہ جو ہے یہ تمام سسٹم بناتے ہیں اور اس کے بعد ایونٹس رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ نشاور وہاں پر چیزیں ان کو بھیجتے ہیں اور جو ان سے امیر فیملی ہیں ایلیٹ کلاس لوگ وہاں پر ان کو خرید و فروغت ان کی کی جاتی ہے اچھا جیسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں بتاتا جاؤں کہ اجلاس میں وزیر داخلہ نے بکاری معافی اور پیشاوار بھیکاریوں کے خلاب یہ موسر کاروبار کا حکم دیا ہے جو غیر ضروری آپ کو نظر آتا ہے کہ جا کے کہیں مارکٹ میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہاں پر لائن لگ جاتی ہے بھیکاریوں کی ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے بچہ آتا ہے اس کی بہان آجاتی ہے تو یہ تمام صورتیں حال سے نردنے کے لیے وزیر داخلہ نے کلیر چٹ کہا ہے کہ ادھ پر بھی کاروائی عمل درامت میں لائیٹ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس کے علاوہ موسر نکوی نے غیر ملکی شہریوں کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامہ بار میں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنائی جاؤں کیونکہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت بڑی خبر بتا رہا ہوا آپ کو اور اس کے علاوہ موسر نکوی نے غیر ملکی شہریوں کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامہ بار میں غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کے فیصلہ کی جائے اور وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ریڈ زونز میں تمام اہم صفاتت جو ہیں اور مقامات جو ہیں ان کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیجئے ان کی خصوصی پروٹیکشن کی جائے اور اسی کے ساسر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وزیر داخلہ نے ایف آئی آر کے اندراج کو سو فیصد یقینی بنانے کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنا یا تاخیر سے کسی طور پر قبول نہیں ہے ایف آئی آر درج کرنے پر مطلقہ پولیس افسر کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اس کو بھی جیل ہو سکتی ہے اور اسی کے ساسر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ موسن نکوی نے اسلام آباد پولیس کے پرموشن کیسز کو فوری نفٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی ملازم کا حق ہے جو اسے وقت پر ملنا چاہیے پرموشن سے پولیس فورس کو صورتحال میں بہتری آئے گی وزیر داخلہ موسن نکوی نے یہ بھی کہا ہے ساسر کے اسلام آباد پولیس میں تمام خالی اسامیوں پر بھرتی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی تنخائیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کے اقدامات کیے جائیں جلزہ جال اور انہوں نے یہ بھی ساسر کہا کہ اسلام آباد میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے جامعہ پلان طلب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک زیادہ جام رہنے والے مقامات کی نشاندہ ہی کر کے قابل عمل حل تجویز کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اسلام آباد سیف سٹی کا نظام لاہور سیف سٹی کی طرح جدید تقاضوں سے لیس کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں تھانوں کی حالت بہتر کر رہے ہیں چاندہ مہینوں میں اچھے نتائج ملیں گے اگر آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز مزید دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں شکریہ